اسلام علیکم ناظرین سامین طلبہ و طالبات آج ہم اقبال کے فلتفہ خدی کا دوسرا حصہ دیکھیں گے جس میں عنوان ہے فقرو و استغناء فقرو و استغناء کو بھی اقبال کے کلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے اس سے خودی مستحقم ہوتی ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور کسی کا خامخواہ احسان اٹھانے سے خودی میں زوف پیدا ہوتا ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اقبال کے نزدیک دستے طلب دراز کرنا ایک مضموم فعل ہے تو اگر خوددار ہے منت کشے ساکی نہ ہو این دریہ میں حباب آسا نگون پیمانہ کر دوسرا ہے مرشد کامل کی پیروی مرشد کامل یا مرد کامل میں وہ شخص ہے جس کی خودی مستحقم ہو چکی ہوتی ہے وہ قوت کا سرچشمہ بن جاتا ہے ساری کائنات اس کے آگے سر نگون ہوتی ہے وہ خدا کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ایسا نظام قائم کرنے کا عرض مند ہوتا ہے جو عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی ہو اور ذابطہ اخلاق کا پابند ہو یہ صفات سروری کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے اس لئے اقبال نے بار بار اس کی پیروی اور اقتباہ پر زور دیا ہے اقبال نے مرشد کامل کو مرد مومن مرد خیرد اور مرد کلندر بھی کہہ کر پکارا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اس تحقام خودی کے بعد اقبال اپنی شخصیت میں پیدا شدہ خودی کی تربیت کی خواہش مند ہوتی ہیں خودی کی تربیت سے مراد خود انسان کو شتر و بے مہار کی طرح غلط راستے پر نہ ڈال دیں اور وہ چنگیز وہ ہلاکو ہٹلر وہ مسور لینی نہ بن جائیں خودی کی تربیت انسان کو خدا پرستی کی طرف راغب کرتی ہے اسے نظام اخلاق کا پابند بناتی ہے اس لئے اقبال تربیت خودی کی تین منازل کا ذکر کرتے ہیں پہلا عطاعت دوسرا ضبط نفس تیسرا نیابتِ الٰہی پہلا عطاعت تکمیلِ خودی کی پہلی منزل عطاعت ہے جسے احکامِ الٰہی کی پابندی کہا جاتا ہے اقبال کے نظامِ فکر میں انسان بندے مجبور نہیں بلکہ عطاعت اور فرمابرداری کے ذریعے وہ مقامِ اختیار تک پہنچ سکتا ہے دوسرا ہے ضبط نفس تربیتِ خودی کی دوسری منزل ضبط نفس ہے جو چیز انسان کو عطاعتِ خداوندی سے دور رکھتی ہے وہ اس کا نفس ہے جسے نفسِ امارہ حرص تقبر وغیرہ بھی کہتے ہیں یہ قوتیں انسان کو برابر بدی کی طرف لے جاتی ہے اس امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے تیسرا ہے نیابتِ الٰہی تربیتِ خودی کی تیسری منزل نیابتِ الٰہی ہے عطاعتِ الٰہی اور ضبطِ نفس کے ذریعے جب انسان میں صفاتِ الٰہیہ مناقص ہوتی ہے تو وہ شخص شرش جہد کا فرما روا ہو جاتا ہے اس دنیا میں اسے نیابتِ الٰہی کا منصب حاصل ہو جاتا ہے یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان خود اللہ کے رنگ میں رنگ لے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اقبال نے خودی اور خود آگاہی کا جو فلسفہ اپنی شاعری میں شاعری کے ذرگے پیش کیا ہے اس کے خاطرخواہ نتائج برامد ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کی جو کوشش شروع کی تھی اس کے آثار ان کی زندگی میں ہی نظر آنے لگے تھے ان کا کلام ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے دلوں کو تڑپانے اور روح کو گرمانے لگا تھا تحریروں اور تقریروں میں ان کے جتنے اشار استعمال ہونے لگے تھے کسی دوسرے شاعر کے نہیں ہوئے اس طرح فلسفہ خودی کے دوسرے حصے کا یہاں اختتام ہوتا ہے موسیقی